ریزرف سیٹس ہیں ان کو کسی قسم کا یعنی فنڈز ان کو ایلوکیٹ نہیں کیے گئے نہ 18-19 اور مجھے اب 19-20 کی بھی کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی کیا ہم اس ایوان کا حصہ نہیں ہیں کیا ہم صرف پہلے بھی میں نے یہ کہا ہے کہ کیا ہم صرف کورم کو پورا کرنے اور توڑنے کیلئے ہیں یہاں پہ ریزرف الفیاں میں کہتی ہوں کسی کو کچھ نہیں ملا اگر یہی صورتحال اس گورنمنٹ کی ریزرف کے ساتھ رہی گی تو میرے خیال ہے پھر ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں نہ ہماری سنوائی ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے نہ ہماری سنوائی اس فلور پہ ہوتی ہے آیا کیا ہمارا وہ لیول نہیں اگر باقی ایم پی ایز آئے ہیں تو ہم بھی اس سرزمین کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ خون دے کر آئے ہیں ہم یہاں ویسے نہیں بیٹھے ہوئے تو کائنڈلی آپ اسی اساملی میں آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں ہم وزیرعالہ صاحب کے پاس بھی گئے ریزرف سیٹس کو کچھ بھی نہیں دیا گیا جبکہ ڈی سیز ہمارے بات نہیں سنتے تو پتہ نہیں پھر آگے ہمارا کیا حال ہوگا تو ہمیں ڈائریکٹلی کہا جائے جو 33 پارٹسپیشن آف ومن جس کی ایک سٹرگل ہے ایک اسٹری ہے اس سے ہمیں بالکل الگ کر کے ایک سائٹ پہ بٹھائے جائے کہ فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے جب کورم کو پورا کرنا ہوگا آپ کو بلائے جائے گا جب توڑنے کے لیے آپ کو باہر نکالیں گے اس چیز کے لیے یہ کلیر کیا جائے ہمیں